بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و تسبیح نماز اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و قبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزہ نہ ورنہ ہر جمعہ تو یا ہر سال میں ایک بار یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو اس کے پڑھنے میں تقریباً بیس منٹ لگتے ہیں ہر قسم کے رنج و غم اور سختی کے وقت یہ نماز نائت مفید ہے اس نماز کی چار رکھتے ہیں یہ کلمات چھتر مرتبہ مدرجہ زائل طریقے سے زائد پڑھے جاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے پہلے نیت باندھ کر سنا یعنی سبحان اللہم و بحمدکہ کے بعد پندرہ مرتبہ یہ پڑھنی ہے اس کے بعد سورت فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پڑھنی ہے رکو میں سبحانہ ربی العظیم کے بننے کے بعد دس مرتبہ رکو میں سیدھا کھڑا ہو کر قومے میں دس مرتبہ پہلے سیدے میں سبحانہ ربی العالہ کے بعد دس مرتبہ پھر دوسرا سیدہ کرنا ہے پہلے سیدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں دس مرتبہ پھر دوسرے سیدے میں سبحانہ ربی العالہ کے بعد دس مرتبہ اس طرح ایک رکت میں چہتر مرتبہ ہوئے پھر دوسری رکت کے لئے کھڑے ہو جائیں اسی ترطیب سے چار رکتوں میں یہ کلمات تین سو مرتبہ مکمل کریں یہ نماز اوقات مکرو کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں رکوع اور سعیدے کے درمیان کھڑے ہونے کو کومہ کہتے ہیں اور دونوں سعیدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور یہ کلمات دوبارہ سن لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ از اللہ واللہ اکبر آپ نے اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے عزاک اللہ